موسیقی اس کے سلسلے میں کالا باگ ڈیم بننا چاہیے پھر آٹھ مائی دو ہزار آٹھ کو جو وفاقی وزیر پانے بدلی تھی سابق راجہ پروید اشرف نے کہا کہ یہ کینسل کیا جائے اس پروجیٹ کو کینسل کیا جب دو ہزار دس میں سلاب آیا پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں بہت بڑی تباہی ہوئی اس وقت جو سابق وزیراعظم یوسف وزاگلانی ہے ان کا کہنا تھا اگر کالا باگ ڈیم بنا ہوتا تو یہ تباہی سے بچا جا سکتا تھا اگر بچا نہیں بھی جا سکتا تو یقینا یہ کم تباہی ہوتی اور آج کالا باگ ڈیم کے حوالے سے اچھی خبر خیبر پکتون خاصی آئی ہے اور جو خیبر پکتون کہا کہ وزیراعظم پرویس خٹک نے کہا ہے کہ کالا باگ ڈیم پر کمیشن بنائے اور ہمارے تحفظات دور کیا جائیں ڈاکس اپ ان کے تحفظات کیسے دور کیا جا سکتے ہیں اور ان کا یہ بیان حالیہ جو ملکی حالات ہیں ان میں اور کالا باگ ڈیم کے حوالے سے کس طرح وہ اثر چھوڑے گا ملکی سیاست پر ناظرین بہت مہربانی ریاض نے جو پروگرام شروع کیا یوسف رضا گلانی ملتان سے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کہا کہ کالا باگ ڈیم کے مطلق سوچا جائے ورنہ یہ سلاب مار دیں گے پاکستان کی ہسٹری میں تئیس سلاب آئے ہیں اور تین خوشک سالیاں آئی ہیں آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر اس پاکستان کو نقصان کیا ہے تو سلاب نے کیا ہے یا خوشک سالی نے کیا ہے یوسف رضا گلانی کا یہ کہنا ملک میری طرف دیکھو یوسف رضا گلانی کا یہ کہنا کہ جی کالا باگ کے مطلق سوچا جائے لیکن اسی ملتان کے ایک سپوت ہیں نائم خان لودی صاحب بھائی ہیں میرے جب آج اخبار میں انہوں نے بھی دیکھا ناظرین بیان کچھ یوں ہے پرویز خٹک کا تحفظات دور ہوں تو کالا باگ ڈیم پر اتراز نہیں ہے نائم خان صاحب نے مجھے کافی اس پر بریف کیا کیوں کہ رائل میں وہ کم از کم تین سے چار پروگرام کرتے ہیں اس بات پر کر چکے ہیں کرتے نہیں ہے کر چکے ہیں کہ کوئی بھی کو نٹی گریٹی ہو کسی کا کوئی اتراز ہو کسی کو راہ کی اس طرف سے کوئی پیغام آیا ہوا ہو بقول شمس الملک جو انڈیا بارہ عرب رپیہ سالانہ انڈین لابی کو بیٹا ہے اے ان پی کو اور سندھ کی چند جماعتوں کو ان کو کوئی اتراز ہو تو وہ کھل کے بات کریں جس پر آج بھی ہم بات کریں گے ملتان والو مبارک ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ نائم خان نے حق ادا نہیں کیا ملتان نے حق ادا کر دیا اور ہم اس چیز کو بڑی اہم سمجھتے ہیں اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کالر آبی گیا یہی تو اس پروگرام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ کہ کالر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے میرے نائم خانے یہ کہا تھا کہ دس لاکھ اکر سراب اور نائم خانے پوری سٹیڈی کر کے بات کرتا ویسے بات نہیں کرتا سلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے سلام علیکم جی واریکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے بھائی جی میں بشارت بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی بشارت صاحب فرمایے گا کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں جی جی میں بول رہا ہوں حکم فرمائے ڈاکٹر صاحب ایتر سعودی عرب میں جیو نواج بیف نے پیکٹری لگائی ہوئی ہے ہاں جی اس میں ایک ہوئی پاکستانی اس نے نہیں رکھا ہوا سب انڈین اور بنالی رکھے ہوئے ہیں اچھا اور یہ پاکستان کی ترقی کی بات بار بار کر رہا ہے یہ ہنوار کے پاس کمی کے بات امت آگی ہے کیسے پاکستان چلائے گا بہت مہربانی آپ کی بشارت صاحب ہمارے زیادہ تو بشارت صاحب علم میں نہیں تھا لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں بقاؤ مال کی کمی نہیں ہے ابھی کہا ہے کہ بھارت بارہ عرب روپیہ سالانہ بیجتا ہے اپنی لابی کو کہ ڈیموں کی مخالفت کرو آپ نے نواز شیف صاحب کا بتا دیا ان کے فرزند ارجمند حسین نواز جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جب کسی بازار میں کسی دورے پہ جاتے ہیں تو جو چیز انہیں اچھی لگ جائے کوئی مارکٹ اچھی لگ جائے کوئی دکان اچھی لگ جائے یا پتہ نہیں کیا وہ اشارہ کرتے ہیں اسے لے لو اور اسے خرید لیا جاتا ہے اور یہی نواز شیف صاحب ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو فالو کرتے ہوئے وہ امریکن ائر لائن پہ آتے ہیں اور ایک تیارہ ساتھ اس صورت میں ہوتا ہے کہ کہیں ضرورت ہو اور نواز شیف صاحب ہی اس کو فالو کرتے ہیں جہاں تک آپ نے غربت کی بات کی قومی ہمدردی کی بات کی کسی پاکستانی کی بات کی یہ باتی تو دو قومی نظریہ سے جڑی ہوئی ہے اس پہ بھی نعیم خواب صاحب جلد پروگرام شروع کرنے والے ہیں اور جو قومی نظریہ والے لوگ ہیں وہ ایک اعلانہ لوگ ہیں یہ جو ممی ڈیڈی ہیں نواز شیف ہیں دیفینس میں رہنے والے ہیں یہ ایک اعلانہ قوم ہے طبقہ ہے ممکن ہے صبح دیفینس والے مجھے پتھر مارے روڑے مارے لیکن جب سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنتی ہے تو سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہی مسائل کو کھڑا کرتی ہے میں تو ذاتی طور پر اپنی کپیسٹی میں اس کی زبردست بشارت سا مضمت کرتا ہوں کہ فیکٹری لگائی ہو پاکستانی مالکان نے اور وہاں ملازمین جو ہوں وہ پاکستان کے دشمنے کے ہوں یہ پاکستان سے براہ راست دشمنی ہے اللہ انہیں ہدایت دے آج بات سنی ہے تو شاید کل امپروو کر لیں اپنے آپ جی ڈاکس اپ ایک اور لائیو کولنس کو شامل کریں السلام علیکم جی کان کہاں سے بات کر رہا ہے السلام علیکم ہم صدیق بولم مشہورہ سے ملازم صاحب خیریت ہے اللہ کا شکرہ درکر صاحب سے بات کرائیں جی میں بہت رہا ہوں درکر صاحب السلام علیکم یہ پروگرام ہوتا ہے صدیق صاحب فرمائے گا کیا کریں گے یہ پاکستان کا پروگرام بات تو یہ ہے کہ اتنے دن میں لیٹ ہوا تو آج کل آپ کو بتا کہ پی آئیے کا وہ سب بوران ہے جنگی آئی اور پالپا کا جی وہاں سے ایسے جیسے ہمیں ڈکے دیے جاتے ہیں ایسے خضیل و خوار کیا جاتا ہے یہ بھی ایک صاحب نے عرب سے فون کیا کہ نوازشریس عرب کے لیے وہ کر رہے تھے کہ بھی سکری میں یہ مسلمان نہیں یہ یہاں پاکستان میں بزی کا نظام دیکھو جو آبچر علی کو آج بھی لڑ رہا تھا بھی میں نے میوز میں دیکھا کہ لڑائیں مکہ چلا رہے ہیں وہ جاں ان کے پاس بتا نہیں یہ کس چیز کہ الیکسن کے لیے پیدے ہوئے سیٹوں کے لیے ہوئے کام تو ان سے ہوتا نہیں خواجہ صاحب کو دیکھو ریلوے کو چھو رہا ہے اس نے پی آئیے کو دیکھو ہم در پدر رہے ہیں کیا ان سے کیا یہ ہم کہتے جھوٹیاں ماروں مگر شہم سے مار کے فارث پر ہونے یہ آپ نے ٹھیک کہا نشارہ سے میرے بھائی چھوٹے بور رہے تھے نواز شریف صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب تک شباز شریف ٹیبل پہ آکے دائش پیسے نہ کرے گلاس نہ گرائے جذباتی تقریر نہ کرے مجھے مزہ نہیں آتا لیکن میں میاں نواز صاحب ایک اور حضر کرنا چاہتا ہوں کاش آپ کے اس مزے میں ایک اور چیز کا بھی حصہ ہو شباز شریف صاحب یہ بھی کہا کرتے ہیں نظام کے مطلق حبیب جالب کو خراج اقیدت بھی پیش کرتے ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس صبح کو لیکن وہی جالب یہ بھی تو کہہ گیا اب ہم نے کیا جو چاک گلے کے تھے سلنے شروع ہو گئے نہیں غریب کو روٹی ملنی شروع ہو گئی نہیں بیمار کو دعائی ملنی شروع ہو گئی نہیں نظام کو تو ہم پھر نہیں مانتے اس کو دونوں بھائیوں سے امید بہت تھی اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے جمہوریت نواز نواز شریف بشر دوست نواز شریف امن خواہ نواز شریف لیکن میاں صاحب بڑے ہی عدب سے ایک زارشہ ہے خود کو جو دیئے تھے وہ انقاب کیا ہوئے آج قوم ان انقاب کا پوچھ رہی ہے لکب تو آپ نے لے لیے ہم یہ نہیں کہتے پانچ سال کا کنٹنیور ہے اڑائی پورا کیا باقی اڑائی پورا کریں لیکن آپ سے جو قوم کو توقعات مبستہ ہو گئی تھی اور تو اقوات مبستہ کیوں ہوئی آپ نے خود اعلانات کیے اور اے تائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جیس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تو ہم نے سمجھ لیا یہ تو کوئی مسیحہ بور رہا ہے ہم نے سمجھ لیا یہ تو کوئی ایسا حکیم بور رہا ہے جو اچھا نباز ہے ہم نے قوم نے سمجھ لیا یہ تو کشتی پار لگانے والا بندہ آگیا ہے لیکن ساحل قریب دیکھ کر یوں مت میں نہ ہو تو اکثر سفینے ڈوبے ہیں ساحل کے ساتھ ساتھ میں یہ تو ہی کہتا ہے کہ سفینہ آپ ڈبو رہے ہیں لیکن خدا رہا یہ حلقہ ایک سو بائی سے پی ٹی آئی والا ذرا آپ کی جان چھوڑ دیں وہ خام خام پاکستان کو انہوں نے اٹ سٹیک لگایا ہوا ہے اللہ کہے آپ وہاں سے جیت جائیں کیوں کہ پی ٹی آئی والا جیتیں گے تو ان کی منالٹی ہی رہے گی آپ جیتیں گے تو ممکن ہے سردار عیاض صاحب کو اللہ دوسری زندگی دے گا تو وہ اچھے کام کرنے شروع کر دیں تاہم یہ بات ہے کہ قوم میاں صاحب آپ سے تو اکوات بہت وقت بسنا کر رہی ہے نہیں اگر آپ نے کام کرنا تو پھر آپ کی کس میں کالر ہے کوئی جی کالر کوئی شامل کہتا ہے سلام علیکم جی کان کہاں سے بات کر رہا ہے جی والاکم سلام جی محمد علیم بات کر رہا ہوں جہانی عملی جی جی جانیا سے بولیں جی جانیا سے بولیں جی جانیا سے بولیں آپ سے جانیا سے ملتان کتنی دور ہے نعیم خان صاحب ملتان کے باسی ہے نا پینٹیس کلومیٹر ہے جی صرف تو اس کا مطلب ہے صبح تیمت بنیا ہوئے لارشہر چھڑے ہوں تو سیار کرتے کرتے پیتیس کلومیٹر تو ہو جاتے ہیں اچھے درستا ہے بات یہ ہے جو پروگرام ہے گرین کیا کو اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے بڑی مشکل سے دیڑ لاس دولہ سیما کیے تھے جو یکم جنوری کو میں نے گرین کیا 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 خوش کی طرف سے میں خوش کی رسیو ٹھائرہ اور سینل میں مکمل ہوئی دور میں جا کے سینل میں مکمل ہوئی اب سینل میں ہی نے ہوگئے ہیں مجھے گاڑی نہیں میرے نہیں پتا لیں یہ میرا آدموں پر آئیتا یہ نے نونے اور دسلے دائل گاڑیاں دے گی ہیں میں نے جو اپنے کاروبار کی بھی پیسے رکھے تھے وہ میں نے ادھر لگا دی اب میں بے روزگار یہ ان کا پروگرام میں جی روزگار تھا اس سوال اس کو بات کر دیں جی بہت شکریہ مہربانی وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ اس پروگرام کو کڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ اپنے وزارہ کو کہتے بھی ہیں کہ اس پروگرام میں رائل ٹیلیویین کے اس پروگرام میں سچ مگر کڑوا تو جو چیزیں بولی جاتی ہیں جو ڈوے بل ہیں آپ نے لفظ کہیں استعمال کیا کہ وہ چیزیں جو بول رہا ہے ابراہی مغل وہاں وہ ڈوے بل ہیں وہ کرنے کے کاملات ہو سکتی ہیں تو پھر حکم فرما دیجئے دیکھئے ہم تو نبض پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے کوئی جانیاں سے ہے کوئی نشارہ سے ہے کوئی سعودی عرب سے ہے بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین یہ جو جو بیداری آ رہی ہے امام کا نام ہر کسی کی زبان پر جس طرح آئے گا میاں صاحب اب لوگ غور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں انہیں چھوٹی چیزیں نہ لیں ایک بندے نے اپنی تمام پونجی جمع کر کے ڈیڑھ لاکھ رپیہ یا دو لاکھ رپیہ بنائے ہوں ممکن ہے میاں صاحب آپ کا بندہ تو یہ چھوٹے نوٹ گنتے ہی نہ ہو ما شاء اللہ اللہ آپ کو اور دے اور اس میں ورکت بھی ڈالے لیکن جس کی زندگی کی جنا پونجی یہ ہے اور اس کو اس نہج پر پنچا دیا جائے کہ میرا آٹھویں بیعت چاہے مجھے پوچھ کوئی نہیں رہا نام دسویں بیعت کو گاڑیاں مل بھی گئی ہیں اب میرا پیسہ وہاں لگا ہوا ہے نہ تو کشی کاروبار میں لگا سکتا ہوں بچوں کے لیے روٹی کو مہوں اور نہ گاڑی مر رہی ہے تو ایسی پالیسی میاں صاحب ذرا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کا ذرا رواد زیادہ کریں آپ یقیناً ایسا نہیں کر رہے ہوں گے لیکن کون گدہ ہے ایسا جو آپ کے بحافر ایسا کر کے آپ کے تاثر کو زائل کر رہا ہے آپ کے تاثر کو خراب کر رہا ہے آپ کی سکیم ان کو بدنام کر رہا ہے لہٰذا اس بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کوئی خاترخواہ قدم ضرور رٹھائیں صاحب واپس ہم موضوع کی طرف آتے ہیں کالاباگ ڈیم کی طرف تارگٹ کیا جاتا ہے یا جن کو تحفظات ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ان کے کتنے تحفظات ہیں اور اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے تو ان دونوں جماعتوں کو کتنا نقصان ہوگا اگر فائدہ کی بات کریں تو کتنا فائدہ ہوگا خاص کر کے سندھی سندھی جو باسی ہیں اور خیبر پکتون خواہ سے خیبر پکتون خواہ کے جو مقین ہیں دیکھیں ریاست تو اس کام تک تیار ہے اللہ بیڑا غرق کرے نصار میمن جیسے لوگوں کا کہ جنہوں نے بےوجو ایسے ڈاموں کی مخالفت کی حالہ حقیقت ان کے پاس کوئی نہیں تھی جو کمیٹی بنی اس نے بھی اس کی فیور میں بات کی لیکن نصار میمن شائر پوری طرح پاکستانی نہیں ہے کہ جس نے دشمنی لی اس ملک سے پانی کے معاملات میں اور بدقسمتی کا تو وہ دینے ہوگا جس نے نصار میمن کو یہ ذمہ داری دی گئی تاہم وقت گزر گیا میں بھی اس کی کئی میٹنگوں میں بیٹھا ہوں اللہ غرق کرے سے لوگوں کو جو میری ریاست کے مطلق اچھا نہیں سوچتے یا اچھا نہیں کرتے لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے جس طرح پرویس خٹک صاحب نے بڑا واضح کہا تحفظات دور ہوں تو کالا باغ ڈیم پر اتراز نہیں گویا بہت بڑا تحفظ تو ہے نشارہ کا بھائی نشارہ اگر جہاں کالا باغ ڈیم کے پانی کی انتہا اور جہاں نشارہ شہر کی ابتدا ان میں فرق اگر پچیس فٹ سے کم ہو تو ڈیم نہ بنے دے دوسری بات اگر آٹھ سے دس لاکھ ایکڑ وہ گریویٹیشنل فورس یعنی کہ ڈیم سے پانی نکال کے ڈیائی خان اور بننو کی زمینوں میں گلو گلزار نہ ہو جائے آج وہاں اگر وہ آپ پاشی کرے تو ایک ایکڑ کا خرچہ ہے تیرہ ہزار رپیہ اگر اس ڈیم سے پانی لگے گا اگر کوئی خرچہ ہوگا چون رپیہ ففٹی فار رپیس ڈیائی خان بننو آپ کا راکہ ہے آپ کا صوبہ ہے وہاں اگر آٹھ لاکھ ایکڑ گلو گلزار ہوتے ہیں تو کون بے حکوم شاہے گا کہ یہ کام نہ کیا جائے تیسری بات سیپیش کی کی گئی محکمہ واپڑا والے اور ایریگیشن والے یقیناً وہاں وہ طریق اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو سوٹ کرے آپ کے خدشات کو دور کیا جائے اگر عبادی کی ڈسٹرپنٹس کی بات کرو تو کے پی کے کہ اگر دو بندے ڈسٹرپ ہوں گے تو پنجاب کے اس کے بدلے میں سات بندے ڈسٹرپ ہوں گے کپک کا اگر ایک اکڑ ڈسٹرپ ہوگا تو پنجاب کے اس کے بدلے میں گیرہ اکڑ ڈسٹرپ ہوں گے جی ڈاک صاحب میں ایک لائیف کولر کو جی لے لے بارے مفتگوزہ سلسلہ جائے رکھتی ہیں السلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے محالد میں عبدالسطار بھو رہا ہوں شکار پر سے جی ڈی عبدالسطار صاحب فرمائی گا کیا کہیں گے مغل صاحب یہ سوال ہے یہ جو پیپرس پارٹی جب حکومت ہوتی ہے مرکرزم بھی پچھلے پانک سال تھی سندھم بھی تھی جو اس کے ہم اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جب یہ سندھم تک پھر یہ کون پر اکت ہو جاتی ہے پھر اس کو سندھ یاد آتی ہے یہ آتی ہے ابھی ان کا یہ حال ہے بلدیہ ڈیلیشن ہو رہی ہے شکار پر میں یقین کرو پیپرس پارٹی والے اتنے دلیل کر رہے ہیں آدمی جو ایک آدمی کون سوال کھڑا ہے اس کے پاس رات دین اس کے گھر کو پریشہ یہ ہو کرنا لالچ نوکریوں کی اس کو اتنا پریشان کر رہے ہیں یہ کون تھی جمبوریت ہے پیپرس پارٹیو جی یہ دورانی صاحب یہ کماری صاحب رات دین گریب آدمی کو پریشان کرنا آپ آت اٹھاؤ آپ کو اتنی نوکری دیں گے یک دیں گے اتنے پیچھے دیں گے یہ جمبوریت نہیں ہے نا مبالکہ آپ نے ٹھیک کہا شکار پر سے ہمارے بھائی بور رہے تھے اصل میں کس لیے آپ وہ ترلے ڈال رہے ہیں کس لیے آپ آدگاروں کے ہاریوں کے غریبوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے اس لیے کہ آپ نے ٹیلی فون کال کی آپ زبان تو تھی اسے استعمال کرنا سوچا وہ کیا کہتا ہے فیضا بن فاد بول کہ لب آزاد ہے تیرے بول زبان اب تک تیری ہے یہ زبان جب تک آپ کی ہے اسے استعمال تو کر لے میں نے کہیں پڑھا آج بھی دنیا اس کے ساتھ ہے جو بول سکتا ہے لہٰلہ آپ نے جو فون کیا یہ بھی اشارہ ادھر ہی جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے حقوق کے لیے بھولیں گے جب آپ نے حقوق کے لیے منظم ہو جائیں گے جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ رشتے داریاں یہ قبائل یہ ذات برادری یہ صوبائی اسبیت یہ وہ اسے بالاتر ہو کے پاکستان کی سوچیں گے مسلمان کی سوچیں گے تو یہی نوبت آئے گی ان بڑے بڑے برجوں کو آپ الٹتا ہوا دیکھیں گے سیند میں نہیں پاکستان بھر میں انہیں آپ اُلٹتا ہوا دیکھیں گے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک وفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی ایک سیاسی جماعت سمجھی جاتی تھی جو مرکز لیول پہ تھی اب وہ صوبائی سے ہوتے ہوتے وہ ظلی طور پر جو کمزوری اتنا زوف آ رہا ہے اس میں اس کا افسوس ہوتا ہے غالباً بٹو مرہوم اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے مسلمان تھے اللہ کے پاس چلے گئے غالباً ان کے جین ان تک نہیں پہنچے ان میں لیڈرشپ کی بہت بڑی کمی جی بہت بڑی کمی ہے ناظرین آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ جو سپیشلی کال کرے ہیں سین سے یا صوبہ خیبر فکتون خواہ سے جتنے بھی کالر وہاں سے ہوں گے ان کے لیے سوال یہ ہے کہ کالا باگ ڈیم پر اپنی جو آزادی کا اظہار کریں اور کیا ان کے خیال میں کالا باگ ڈیم بننا چاہیے یا نہیں جو بھی وہاں سے کال کرے تو وہ ضرور اپنی جو بات ہے ہم تک پہنچائیں بلکہ جو دوسرے پاکستان کے دیگر صوبے ہیں اور دیگر عوام ہیں ان تک بھی اور حکمرانوں کے دروازوں تک بھی آپ کا یہ سوال جائے کہ کیا واقع بننا چاہیے یا نہیں ڈاکسرپ آپ بات کر رہے تھے کہ فائدر نقصان کے حوالے سے خیبر پختونخواہ اور اس کے علاوہ جو سندھ کی عوام ہیں اور ڈاکسرپ پنجاب کو بھی شامل کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ سے زیادہ پنجاب کی عوام کو ان سے مسائل ہیں یہ کالا باگ ڈیم پر مطلب وہاں جہاں ڈیم بنے گا وہاں سے جو عبادی اٹھے گی زیادہ پنجاب کی اٹھے گی جو ڈاکسرپ اسی بات زمین پنجاب کی زیادہ جھیل کے نیچے ہی آئے گیا اوبران ہوگا اسی بات کو کونٹیلیو میں کروں گا لیکن آسین پروگرام میں وقت تو ایک شورٹ بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خصوصاً پنجاب کی حوالے سے اس صبح پنجاب کو کیا تحفوظات ہیں کہ ڈاکسرپ سے جانے کی کوشش کریں گے stay with us